بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرخ لی صدری ویسر لی امری وخلو الاقدتم من لسانی یفخہ قولی صل اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم اسلام علیکم احباب امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت و آفیت سے ہوں گے آج تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹاپک ہے اور میں کچھ چاہ رہا تھا کہ کچھ خاص باتیں کچھ قیسچن پوچھے گئے ان کے متعلق بھی اور کچھ خاص قسم کی باتیں ہیں وہ بھی آپ سے کی جائے تھوڑا سا عالمین کے متعلق میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا تھا کہ ہمارے پاس آج ہم نے جو گفتگو کرنی ہے وہ عالمین پر کرنی ہے اس کے بعد روح کے لباسوں پر یعنی کہ حقیقت روح ہے اس میں کچھ تھوڑا سا بزرگوں کی توجہ سے اور اس کے بعد روح اور نفس کی ترقی کیسے طریقے سے ہوتی ہے اور قلب اور نفس کے معاملات تھوڑے سے کھولے جائیں گے آدم اور ابلیس کے بارے میں بھی تھوڑا سا انشاءاللہ دالہ کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو آگاہی دوں تو سب سے پہلے بات ہم کرتے ہیں عالمین کی کہ ہمارے پاس عالمین کتنی طرح کے ہوتے ہیں عالمین ہمارے پاس اصل میں ٹوٹلی دو طرح کے ہیں ایک ہمارے پاس عالمِ عمر ہے جو اللہ تعالیٰ کا عالم ہے جو کہ وجود میں نہیں آیا جو کہ اللہ تعالیٰ کا لا مقا ہے اور ایک ہمارے پاس جو عالم ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو خلق کیے انہیں ہم کہتے ہیں عالمِ خلق یہ اصل میں دو ہمارے پاس میجر عالم ہیں جن کو ہم میجر ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایک عالمِ عمر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے بہت خاصلخاص معاملات ہیں اس کو ہم عالمِ عمر کہتے ہیں اور ایک کو ہم عالمِ خلق کہتے ہیں اس کو آپ ڈیمینشنز بھی کہہ سکتے ہیں آج کل ڈیفرنٹ وہ ڈیمینشنز کو بھی اسی طرح سے سائنسی پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ صرف ہم جس ڈیمینشن کے اندر ہم ایگزیس کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ طرح کی ڈیمینشنز منائی ہیں اور اس ڈیمینشنز کے بھی اپنے ایک راز ہیں تو لہٰذا آج تھوڑا سامن کے اوپر بات کریں گے اچھا اب میں شروع کروں گا بلکل سٹارٹ سے جہاں پر ہم اور آپ ایگزیس کر رہے ہیں یہ دنیا ہے یہ دنیا کے ارد گرد جو سارا معاملہ ہے یہ جو آپ کو آسمان نظر آ رہے ہیں یہ سورہ چاند ستارے جو سارے آپ کو جو آج تک چو کچھ ایکسپلور ہو چکا ہے اس دنیا کے اندر اس عالم کو تصوف کی زبان میں عالم ناسود کہا جاتے ہیں کیا کہا جاتے ہیں؟ عالم ناسود اس کے بعد اس کے اوپر ایک اور عالم ایگزیس کرتا ہے جس کو عالم مالکوت کہا جاتے ہیں فرشتوں کا عالم اس سے بھی اوپر ایک عالم ہے جسے عالم جبروت کہا جاتے ہیں کیا کہا جاتے ہیں؟ عالم جبروت اس کے اوپر بھی ایک عالم ہے جسے عالم لاہود کہا جاتے ہیں اس سے بھی اوپر ایک عالم ہے جس کو عالم یاہود کہا جاتے ہیں اس سے بھی اوپر ایک عالم ہے جس کو عالم ہاہود کہا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ معنی عالمین کے نام لکھے ہیں جو ہمارے پاس exist کرتے ہیں اچھا اب ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ عالم یہ کیا معاملات ہیں کیا اس میں اب اس کے سب سے پہلے عالمین کی بات ہم نے کی تو میں ذرا تھوڑا سا اس کی آگاہی دے دیتا ہوں کہ یہ عالم ناسود میں جو exist کر رہے ہوتے ہیں یہ نفس کا مقام ہے یہاں پر سارے نفس کا معاملہ ہے جہاں پر نفس میں لوگ exist کر رہے ہیں ہمارا یہ جو جسم ہے ہماری جو ہم جسمانی قدورتوں کے ساتھ جہاں پر exist کر رہے ہیں اس کو ہم عالم ناسود کہتے ہیں اس سے اوپر کا جو عالم ہے وہ ہمارے پاس اولیاء ولی اور فرشنوں کا عالم ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس جو عالم ہے عالم جاباروت یہ بھی اس میں بھی فرشتے بھی exist کرتے ہیں اور بہت خاص روح کے مقام پر پہنچ جانے والے اولیاء اس کے اوپر جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا معاملہ ہے یہ ذات کے معاملات ہیں یا قربے ذات کے معاملات ہیں یہ سارے کا سارا جو عالم ہے اس سے اوپر والا جس کو عالمِ عمر میں نے کہا یہ عالمِ عمر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے معاملات ہیں یہ جو سارے عالمین جن کی بات میں نے کی یہ عالمِ خلق ہیں یعنی کہ یہ خلق کے معاملات ہیں جس میں عالمِ ناسوت آجاتا ہے عالمِ مالاکوت آجاتا ہے عالمِ جاباروت آجاتا ہے پھر اس کے بعد عالمِ عمر شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ تو ہو گئی ہماری بات سمپل تھوڑا سا میں نے عالمین کے متعلق آپ کو تھوڑی سے بھی آگاہی دی ہے انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم جب چلتے جائیں گے تو میں آپ کو مزید اس کے متعلق بتاتا جاؤں گا ٹھیک ہو گیا اب ہم آتے ہیں یہ تھوڑا سا ہم نے عالمین کے متعلق بات کی کہ عالمِ ناسوت آلمِ مالاکوت آلمِ جاباروت آلمِ لاہوت یاہوت ہاہوت یہ ہمارے پاس ایک عالمین کی لسٹ ہے اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک اپنا ہی ایک لا مقاہ ہے جو بہت خاص جو انبیاء علیہ السلام انبیاء عظام اور بہت خاص الخاص مرتبہ ہے وہ اس کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں ہم فیلحال اس چیز کی بات کرتے ہیں اچھا یہاں تک ہم پہنچ گئے اب ہم بات کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس روح اب دیکھیں آپ کا اور میرا یہ جو وجودِ قصیف ہے وہ ایکزس کرتا ہے اس معاملات تک یہ جہاں پر خلق کے معاملات ہیں فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا آدم کو اس عالمِ جاباروت کے اندر عالمِ جاباروت تک اس جو آپ کے ایکزسٹنگ باڈی ہے آپ کی یہ جو آپ کی باڈی کے اوپر معاملات ہیں اس کی جو رسائی تھی وہ عالمِ جاباروت اس کو تیار کیا گیا عالمِ جاباروت میں رکھا گیا اور اس کے اندر جو روح آئی وہ آئی اللہ تعالیٰ کے قربے خاص سے اس کو جو روح ہوتی ہے جو اللہ کے قربے خاص سے آتی ہے اس کو نام دیا جاتا ہے روحِ کدسی روحِ کدسی اللہ کی ذات میں سے جو روح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر پھونکی اور کہا کہ اب اس کو سجدہ کر دو یہ اللہ کے اندر سے آئی یہ روح اس کو ہم کہتے ہیں روحِ قدسی یہ روح کا سب سے پہلا لباس ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے یہی روحِ قدس کا جو معاملہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کوہِ تور تھا اس کے اوپر جو اپنی تجلی ڈالی وہ روحِ قدس کی تجلی تھی بہت مائنر سی تجلی تھی جس کی وجہ سے وہ سارا ریزہ ریزہ ہو گیا وہ جل گیا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہم اس سے آگئے ہیں روحِ قدس جو وہ پہلی روح ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں سے ہے اب روحِ قدس جب آتی ہے اس عالم سے عالمِ جبروت میں کس میں آتی ہے؟ عالمِ جبروت میں تو پھر اس کے اوپر کچھ لباس چڑھائے جاتے ہیں کیونکہ یہ اتنی زیادہ اس کے اندر پاور ہے دیکھیں یہ وہ والا مقام ہے یہ والا مقام وہ مقام ہے جہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عرض کی کہ حضور اگر میں اس سے ایک انچ بھی آگے نکلتا ہوں اس مقام سے تو میرے پر جل جائیں گے لہذا کیوں؟ کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ کا جو عالمِ عمر ہے اس میں جو پاور ہے اس روح کی یا اس جو عالم کی جو پاور ہے وہ برداشت سے باہر تھی کیونکہ یہ خلق تھا یہ مخلوق تھی وہاں پہ ذات تھی لہذا اب جو روحِ قدس ہے وہ جب اس عالم میں آتی ہے عالمِ جبروت میں اس پہ کچھ پردے چڑھائے جاتے ہیں اس پہ کچھ لباس چڑھائے جاتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے روحِ سلطانی یہ اس کے اوپر پردے چڑھا دیئے گئے ٹھیک ہے؟ اب یہ روحِ سلطانی جو ہے یہ ایکزسٹ کر سکتی ہے اس عالمِ جبروت میں اب اس روحِ سلطانی نے جب آنا ہے نا نیچے عالمِ مالکوت میں اس کے اوپر پھر ایک اور پردہ چڑھا دیئے گئے اس پہ ایک اور لباس چڑھا دیا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں روحِ سیرانی ٹھیک ہو گیا؟ یہ اس کے اوپر ایک اور ہم نے اس کے اوپر اللہ نے اس کے اوپر ایک اور لباس چڑھا دیا اب یہ پھر اس سے بھی جب نیچے جس ایکزسٹنگ ورلڈ کے اندر جس ایکزسٹنگ لوکیشن پہ آپ اور میں اب رہ رہے ہیں اس میں جب یہ آتی ہے تو اس کے اوپر ایک اور لباس چڑھا دیا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں روحِ جسمانی جو یعنی کہ آپ اور آپ کی اور میری روح ہیں ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ہم اور آپ ایکزسٹ کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس یہ ہو گئے اب روح کے لباسوں کی بات اللہ کے پاس جب وہ روح تھی جو اللہ کی ذات میں سے تھی اس کو ہم کہتے ہیں روحِ قدسی جب وہ روح آتی ہے فرشتوں کے عالم میں جو فرشتے بھی بہت عالی لیول کے اور جہاں پر عرواج ہوتی ہیں بہت مقدس عرواج ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں عالم جبروت میں اس کے اوپر ایک اور لباس چڑھایا جاتا ہے جسے روحِ سلطانی کہتے ہیں پھر وہ اس سے نیچے آتی ہے عالمِ مالکوت میں یہ ہوتی ہے روحِ سہرانی اس کے اوپر پھر لباس چڑھا دی جاتے ہیں پھر آتی ہے آپ کی اس ایگزسٹنگ ورڈ میں اس کے اوپر اور لباس چڑھایا جاتے ہیں یہ بن جاتی ہے روح جسمانی یہاں تک ہم پہنچ گئے اب یہ بات ہی ہم اوپر سے آ گئے ہیں نیچے اب یہ آپ کی پیدائش سمجھ لیں کہ یہ آدم اصل میں یہاں کہ میں تھوڑا سا ایک اور معاملہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کا وجود کسیف کو اس دنیا پر نہیں اتارا تھا تو اس سے پہلے یہ جو ہماری ایگزسٹنگ ورڈ ہے نا ایگزسٹنگ دنیا ہے اس پر جنوں کو اتارا جنوں نے آپس میں فساد کیے اور جھگڑے لڑائیاں کٹائیاں اور قتل کیے اللہ تعالی نے وہاں سے ابلیس کی رہنمائی میں فرشتوں کو بھیجا اس عالم ناسود کے اندر اور ان کو پاور دی انہوں نے جنات تھے ان کو مارا اور وہ گھاروں میں چلے گئے وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے اب ان کی یہاں پر یہ خلیفہ تھے اس وقت اللہ کے خلیفہ وہ ابلیس اور اس کے ساتھ والے فرشتے تھے پھر اللہ تعالی وہ بڑے پاور میں تھے اور اس میں بڑے عبادات کر رہے تھے بڑے معاملات پھر اللہ تعالی نے کیونکہ ہماری روح تو اللہ سے ہے روح کی تخلیق تو بہت پہلے سے ہے وہ تو تخلیق سے بھی پہلے کے معاملے ہیں تو پھر اللہ نے کہا کہ میں اپنا ایک خلیفہ بھیجتا ہوں یعنی کہ آدم علیہ السلام کا وہ جو اللہ نے بنایا اس دنیا سے مٹی لے کر اور سارے معاملات وہ خیر ایک لمبا بات ہے میں اس کو اس طرف نہیں جا رہا میں ذرا تھوڑا سا آپ کو آگاہی دے رہا ہوں کہ وہ پھر اللہ تعالی نے جب آدم کا وجود بنایا اور اس کو یہاں پہ اتارنے کے معاملات کرنے لگے ابھی اس میں روح نہیں تھی تو کیونکہ یہ جو فرشتے تھے یہ عرض والے جو فرشتے تھے ان عرض والے فرشتوں نے جب کیونکہ وہ یہاں پر آدم علیہ السلام کا پتلہ تھا جب انہوں نے یہاں سے اس پر نظر کی تو کیونکہ وہ ان کے اندر پاور تو تھی یہ عالم ناسود میں تھے لیکن فرشتوں والے معاملات میں ہوتی ہیں تو انہوں نے بے کہا کہ یہ جو ہے یہ تو بہت قتل و غارت کرے گا اور ایسے معاملات کرے گا یہ عالم مالکوت کے جو فرشتے تھے یا عالم جبروت کے جو فرشتے تھے اللہ کی قرب میں تھے یہ نہیں بولے یہ والے بولے تھے جو ابلیس کی اس میں تھے برکیف اللہ دالا نے پھر روح قدس کو یہاں پر ڈالا پردوں میں ڈال کے آدم کے وجود میں روح سلطانی میں پھر اس کو نیچے اتار کر روح سہرانی پھر اس کو اس دنیا میں ڈالا اس کے اوپر سارے پردے چڑھا دیے روح جسمانی اب آپ اور میں جب اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں تو ہماری روح کے اوپر پردے ہوتے ہیں اور ہم روح جسمانی کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں ہمارا مسلی جب آپ اس میں دنیا میں زیادہ دیر رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا قلب قلب سکیل اور رجیل ہوتا ہے بہت زیادہ اس پر گندگی چاڑ چکی ہوتی ہے نفس آپ کا نفس سے ہمارا ہوتا ہے اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ لاز آف دی نیچر کے اندر آپ جس طرح کا یہاں اس دنیا میں گمان کرتے ہیں جس طرح کی بھی آپ گمان کی سٹیشن میں آتے ہیں تو اس طرح کا معاملہ آپ کی ذات کے ساتھ ہونا شروع اللہ تعالی نے یہ اس کے ارد گرد لاز آف دی نیچر رکھے ہیں یہ لاز آف دی نیچر آپ اس میں اچھا سوچیں گے تو اس عالم ناسود کے اندر آپ کے ساتھ چیزیں اچھی ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کے معاملات بہت اچھے ہوتے جائیں گی اور آپ اہستہ اہستہ اور یہی ہوتا ہے پوزیٹیو جتنا ہوتے جاتے ہیں پھر آپ کی ترقی ہوتی جاتی ہے اچھا آپ بات کرتے ہیں اس کے اندر کشف و کرامات یہ ساری چیزیں اس کے اندر اس کے اندر یہ آپ بھی ہیں مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں یہودی سے ایک مشرق سارے ہیں ساروں کی جو اپروچ ہوتی ہے وہ اس ایگزسٹنگ ورڈ عالم ناسود تک ہر ایک کی ہوتی ہے اس میں کشف و کرامات بھی کوئی زیادہ اگر جو کرے اپنے نفس کے معاملات کو ٹھیک کرے تو اس میں تو وہ بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے لیکن جیسے ہی اس عالم کے اس گیڑ میں سے نکل کے آپ عالم مالکوت میں جانا چاہتے ہیں اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کوئی شخص حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاتا ہو کہ یہ جو حضرت باعید بستامی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے آپ میں سے شاید کسی نے پڑا ہو اگر نہیں پڑا تو پڑھ لیجئے گا بڑا دبردست وہ آپ کا نا ایک جو ہے تھا وہ ایک وقت کا اس ٹیم کا تھا یہ یہ یہودی تھا اپنا راہب تھا یہودی راہب ان کی محفل تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ آپ ادھر یہودی راہب کے پاس اس نے بہت سارے آپ سے question کی بڑے ایک کا دو دو کا تین اس طریقے کے بڑے question ہیں تو ان تمام questions کے بعد حضرت باعید بستامی رحمت اللہ علیہ نے question کیا کہ تم مجھے بتاؤ کہ آسمانوں کی کنجی کونسی ہے کہ یہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں کس طریقے سے travel کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ خاموش ہو گیا آپ نے اس کے بہت زیادہ question کے answer دیئے تھے اس کے جو تھے نا اس کے ساتھ اور اس کے نیچے جو لوگ تھے دونوں نے کہا کہ اس نے آپ کے اتنے questions کے answer دیا تو آپ کیوں نہیں answer دیتے اس نے پھر answer دیا کہ اس کو اتنا پتا تھا کہ یہ کیا ہے اس نے بتایا کہ یہ ان تمام عالمین یعنی کہ عالمین میں سے آپ ایک عالم سے دوسرے عالم میں جب جاتے ہیں تو اس کی کنجی ہے آسمانوں کی جو کنجی ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ ہے تو لہٰذا اگر ایک عالم سے اس عالم ناسود سے عالم مالکوت تک کوئی بھی جائے گا وہ صرف اب مسلمان ہی جا سکتا ہے جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ گو کلمہ پڑھنے والا ہوگا وہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں ایجزز کر سکتا ہے اچھا اب بات کرتے ہیں اب یہ بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیسے یہ approach اوپر گدر اب یہاں تک آپ سارے آپ میں ہر بندہ یہاں عالم ناسود میں آ چکا ہے آپ پیدا ہو گئے اپنے والدین کے گھر یہاں پر آپ کا نفس نفس امارہ قلب سکیل آپ عالم ناسود میں روح آپ کی جسمانی یہ سارے آپ لاز آف دی نیچر کے انڈر کام کر رہے ہیں اب آپ نے کیا اب آئے طریقت کے اندر آپ اللہ تعالیٰ اب آپ سیر الاللہ اللہ کی طرف سیر کے معاملے شروع کیے کسی سیر الاللہ اللہ کی طرف سیر کے معاملے آپ کا دل کسی اللہ کی طرف آپ نے رغبت کی آپ کو طریقت کے معاملات کی طرف آپ کی رغبت ہوئی اور اب آپ نے معاملات کیے اب آپ نے کسی شیخ کی جیسے بیعت کی پھر کیا ہوا جیسے ہی آپ نے کسی شیخ کے ساتھ جڑے کسی اللہ والے کے ساتھ جڑے جو یہ سارے معاملات پیہ کر چکے ہیں اب آپ کا جیسے ہی آپ نے اس کی بیعت کی تو آپ کا قلب قلب سکیل سے فوراں قلب منیب میں کنورٹ ہو جائے گا اور آپ کا نفس نفس امارہ سے نفس لوامہ میں کنورٹ ہو جائے گا اور آپ کی روح جسمانی کے جو پردے تھے وہ ہٹ جائیں گے اور آپ کی روح روح سہرانی بن جائے گی اور آپ کی جو پاور ہو جائے گی آپ کی روح کی وہ آپ کو نہیں آپ کو پتا ہوگا لیکن آپ جب اللہ کی عبادات کریں گے تو آپ کی روح کی پاور عالم مالکود تک چلی جائے گی کہ آپ فرشتوں کے عالمین تک آپ کی روح سہر کرنا شروع کر دے گی وہ خواب کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے خیر وہ بہت سارا معاملہ ہے کشف کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے مرکیف اچھا اب قلب منیب ہو گیا نفس لوامہ ہو گیا اور روح سہرانی ہو گئے لیکن ابھی آپ پکے نہیں ہیں ابھی آپ سے غلطی ہو سکتی ہے ابھی کوئی معاملات بہت سارے آپ کے اندر ابھی بھی معاملات ایسے ہیں جو کہ آپ کہیں گے کہ جس کے مطلعے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ پھر دوبارہ سے وہاں سے دوبارہ سے اس عالم عالم ناسود میں واپس آجا اور یہاں سے آگے ترقی نہ کر جائے یہ استقامت نہیں ابھی اس میں آئی اور ہو سکتا ہے وہ قلب منیب سے دوبارہ قلب سکیل یا نفس لوامہ سے نفس امارہ کے اندر آجا ہے ٹھیک ہو گیا ہے چلیں یہاں تک ایک بندہ پہنچ گیا اب اس نے وہاں پر جو ہے وہ محنت شروع کر دی استقامت اخلوص سارے معاملات اس کو ملنا شروع ہو گئے وہ اللہ تعالی کا دوست ولی بننا شروع ہو گیا دوست بننا شروع ہو گیا اب یہاں پر وہ پھر اس کے بعد اللہ تعالی اس کو ترقی دیتا ہے پھر ترقی دے کر وہ وہاں سے نکل کر عالم مالکود سے اب یہ کیا ہو رہی ہے یہ ہوتی ہے فنائیت یہ کیا ہے فنائیت یا اس کو اس کو عروج بھی کہتے ہیں اس کو عروج بھی کہتے ہیں اس کو فنائیت بھی کہتے ہیں تصوف کی زبان میں اس کو فنائیت بھی کہتے ہیں عروج بھی کہتے ہیں فنا ہو رہے ہیں یا اللہ کی طرف عروج کر رہے ہیں اب اس نے مزید استقامت حاصل کی تو وہ عالم مالکود سے نکل کر عالم جابارود تک چلا گیا فرشتوں کے وہ اس خاص عالم تک جہاں اللہ کے بہت خاص والخاص فرشتیں ہیں جو اللہ کے عرش کے بالکل نیچے ہیں اور اس کا جو جسم ہے وہ اب روح کے لیول پر جانے لگا ہے اب اس کی جسم کی کسافتیں بہت حد تک کام ہو گئے ہیں اب اللہ نے اس کے قلب کو مزید ترقی دی اور اس کا قلب قلب شہید ہو گیا اور اس کا نفس نفس لوامہ سے نفس ملہمہ ہو گیا اب یہ نفس ملہمہ کے اندر چلا گیا قلب قلب شہید ہو گیا روح روح سلطانی ہو گئی اور عالم جبروت میں وہ بندہ پہنچ گیا اب اس نے بڑی عبادات اب اس کے اوپر بہت سارے راز و نیاز بھی اللہ تعالیٰ نے کھول دیا کیونکہ آپ اس کی سمجھ رہے ہیں کہ صدرت المنتحہ تک تو وہ پہنچ چکا کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے جہاں سے آگے اللہ کا عالم عمر شروع ہوتا ہے یہاں پر اس نے پھر محنت کی اللہ تعالیٰ کے معاملات بندگی میں رہا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے راز و نیاز رہے اخلاص کے ساتھ وہ چلتا رہا سیر اللہ کو کرتا رہا اب یہ کرتے 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 اور شیخ کی توجہ میں رہا شیخ نے اس کی اوپر توجہ دی اب وہ پھر کیا ہوا اب وہ یہاں سے نکلا وہ ایک عاشق روح تھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا عشق تھا عشق مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب وہ یہاں روح عالم جباروت سے نکل کر عالم لاہوت میں پہنچا اب وہ یہاں تک جب پہنچا اب یہاں پہ اس کو ملا نفس مطمئنہ قلب سلیم اب وہ پہنچ گے اللہ تعالیٰ کی قربِ ذات کے خاص میں اب اس کی روح روحِ قدسی ہو چکی ہے اب اس کی روحِ قدسی بیدار ہو چکی ہے اس کو طفلِ مانی بھی کھا جاتا ہے بہت سارا اس کے نامیں سارا معاملہ اب جو ہے نا اب وہ جب یہاں تک پہنچ گیا اب اس کا بیک والا معاملہ نہیں ہے کہ وہ اب دوبارہ سے نفس ملہمہ کے اندر آ جائے یا نفس امارہ کے اندر واپس نہیں اب اس کے اوپر لاک ہو گیا اس کو قلب اللہ تعالیٰ نے قلبِ سلیم انایت کر دیا نفس مطمئنہ مل گیا اور بہت سارے معاملہ یہاں تک یہ فنایت یہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس معاملے تک بھی پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ کے ذات راز و نیاز محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں لیکن اب اس سے کچھ سمتھنگ آگے بھی ہے جب نفس نفس مطمئنہ ہوا تو پھر اس نے اللہ کی ذات میں اتنی فنایت حاصل کی اللہ کی ذات کا اتنا قرب حاصل کیا کہ وہ عالمِ لاہوت سے عالمِ یاہوت میں چلا گیا اور اس کا نفس نفسِ رازیہ ہو گیا کہ وہ اللہ کی ہر رضا پر راضی ہو گیا اس کی زبان بالکل باندھو گئی اب وہ کچھ بھی نہیں اس نے کہا بس میں مالک جو تیری مہمار رضا پر راضی ہے اب جو تیری رضا ہے وہی میری رضا ہے پھر اب اس میں وہ اس نے زیادہ مزید ترکنیاں کی مزید اسی فنایت میرا اس کو آپ کہتے ہیں یہ جو اب معاملہ ہو رہا ہے نا یہ والا اس کو کہتے ہیں سیر فی اللہ اب وہ اللہ کی ذات میں اللہ کی قربتوں میں گم ہو چکا ہے اب نفسِ رازیہ سے پھر اب اس کو ایک اگلی اپروچ ملی اس کو کہتے ہیں نفسِ مرضیہ اب اس کی اپنی مرضی ختم ہو گئی اب وہ اس کی ذات بالکل مادوم ہو گئی اپنی ذات اس کی ایگزسٹ نہیں کر دیا وہاں پر صرف اللہ کی ذات ایگزسٹ کرتی ہے یہیں پر سلطان عارفین سلطان بہور اس مرضیہ کے مقام پر فرمایا کہ از خود ہویا فانی ہو اپنی ذات ختم ہو گئی ہے قرب وسال مقام نہ منزل نہ ہوتے جسم نہ جانی ہو نہ ہوتے عشق محبت کا ہی نہ ہوتے کوئی مقانی ہو اینو این تھیوں سے بہو سر وعدت سبانی ہو کہ اب میری اپنی ذات ایگزسٹ نہیں کر رہی بھلکہ میں اللہ کی مرضی میں گم ہوا اور اپنی ذات سے گیا ختم اس کے بعد پھر جا کے نفس کاملہ ملتا ہے اس کو اب جب نفس کاملہ ملتا ہے یہ بہت ہائیس اپروچ ہے اللہ تعالیٰ کی فنائیت میں جب وہ فنائیت کی بالکل آخری مقامات تک پہنچتا ہے وہ اپنے اروج کو مکمل کر کے یہاں تک لے کر جاتا ہے تو اب اس کا نفس نفس کاملہ ہو گیا اب اس کو سمجھ لیں کہ وہ تصفیہ سے جب وہ اپنی ذات کے سارے معاملات اپنے گنجل سارے دور کرتے ہوئے اب وہ تصفیہ سے تزکیہ کے مقام تک پہنچا نفس کاملہ مل گیا اس کو اس کا نفس اتنا کامل ہو گیا اس کو نفس کی ساری شرارتوں کی آگائی ہو گئی اس کو شیطان کے سارے معاملات کی آگائی ہو گئی اس کو مالک کے ذات کے قرب کی سارے معاملات کی آگائی اپنی ذات کی بھی ساری اب وہ ایک کاملہ کے اندر ہے اسی کو کامل و مکمل شیخ بھی کہتے ہیں سارا اچھا جب یہاں تک وہ پہنچتا ہے اب یہ اللہ کی مرضی اس کو وہ اس معاملے کے اندر کتنی دیر گم رکھے یہ جو اس کا عالم عمر میں کتنی دیر وہ گم رکھے جب وہ اس معاملے تک اس کی فنائیت مکمل ہوتی ہے تو اس کے بعد اگلا معاملہ جو شروع ہوتا ہے وہ ہے بقائیت بقائیت اب بقا کی طرف وہ اب اللہ اس کو سیر من اللہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہوگا اب وہ بقائیت سے پیچھے آئے گا نیچے کی طرف ادھر دوبارہ سے اب اس نے یہاں سے اپروچ کیا تھا یعنی کہ عالم نصرود سے اپروچ کرتے ہوئے ہاہود تک پہنچا اللہ کے قرب و خاص کے اندر پہنچا اب اس کی بقائیت کا سفر شروع ہوا بقائیت کیا ہوتی ہے اب وہ اللہ کی مرضی سے دوبارہ سے اپنے وہ سارے جو معاملات تھے اپنی وہ جو عروج کی کیفیات تھیں وہ جو اللہ کے ساتھ اس کے قرب و نیاز تھے جو معاملات تھے وہ جو بڑا انجوائے کر رہا تھا اللہ کے معاملات کو ان کو چھوڑ کر دوبارہ سے اس عالم ناسوت میں آئے گا اور یہاں پر جو روحیں جو نفس کے مقام پر ہوں گی جن کا نفس نفس امارہ ہوگا جن کا قلب سکیل اور قلب رجیل ہوگا اور جن کی روح روح جسمانی ہوگی ان کو وہ یہاں پر آکر ٹرین کرے گا ان کو یہاں پر آکر ایسی تعلیم دے گا ان کی مدد کرے گا کس لیے مدد کرے گا کہ وہ نفس امارہ سے نفس کاملہ تک پہنچے ان کا قلب قلب سکیل سے قلب سلیم تک پہنچے ان کو ان چیزوں میں وہ مدد کرے گا ان میں کیا کرے گا مدد کرے گا اور مدد کر کے پھر کیا کرے گا ان کو ان کے اصل مقام تک لے کے جائے گا دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ جو ہے نا یہ ہے سمجھ لیں کہ یہ بڑی خاص باتیں ہیں اور اللہ سمانہ وہ مولانا حروم نعمد اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ہر پرندے کی خوراک انجیل نہیں ہو سکتی یہ باتیں ہر ایک کی سمجھ کی نہیں ہو سکتی جن کے لیے یہ باتیں کی گئی ہیں وہ اس کو بڑے انجوائے کریں گے بڑے مزے کے ساتھ وہ ان ساری باتوں کو سمجھیں گے لیکن جن کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں ان کو یہ کبھی سمجھ نہیں آئے گی اگر ہم ان کو سمجھائیں گے بھی سینا وہ نہیں سمجھ بائیں گے کچھ ایسے بعد وہ اس کو سارے معاملات کو بھول جائیں گے اب دیکھیں اب یہ جو اللہ کا عشق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عشق کرتا ہے عشق بہت جلدی ان مقامات کو تہکر آ دیتا ہے عشق کے معاملات بہت زیادہ ہیں وہ سلطان عارفی صلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ غوث کتب سب ارے ارے رے غوث کتب سب ارے ارے رے عاشق جان اگے رہے ہو جس منزل نو عاشق پہنچن اتے غوث نہ پاندے پھیرے ہو اللہ کے جو عاشق ہوتے ہیں جس منزل کو پہنچتے ہیں ادھر بہت بڑے بڑے اولیاء کو بھی معاملات سمجھنے آتے ہیں جس منزل نو عاشق پہنچن اتے غوث نہ پاندے پھیرے ہو عاشق وچ وسال دے رہندے اللہ کے وسال میں رہتے ہیں اللہ کے ساتھ عاشق وچ وسال دے رہندے جنہا لا مکانی دہرے ہو یہ اللہ کا لا مکان ہے سارا لا مکان یہ لا مکان کے معاملات ہیں سارے عاشق وچ وسال دے رہندے جنہا لا مکانی دہرے ہو میں قربان تنہا تے باؤ جنہا ذاتوں ذات بسے رہے ہو کہ ان کی ذات میں ہی اللہ کی ذات وہاں پہ معاملات کرتی ہے اور عشق تو بڑا خوبصورت ایک یہ عشق کی بدولت ہی اللہ کے عشق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے ہی یہ ساری چیزیں کھلتی ہیں مولانا روم نے مدلہ نے فرمایا کہ جسم خاک از عشق بر افلاق شد جسم خاک از عشق بر افلاق شد کو در رکس آمد و چالاق شد آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو جسم خاک کا جسم ہے یہ اس خاک کا جسم کی جو اپروچ ہے وہ یہاں تک تھی یہ اس عالم خلق تک یہ جو اللہ نے ناسوت میں چیزیں بنائی یہ جسم بنایا اس کی جو اپروچ ہے وہ یہی تک تھی لیکن اللہ کے عشق کی بدولت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا کامل جب آپ کا عشق تھا تو اللہ نے اپنی تمام کے تمام جتنے بھی معاملات ہیں ان کو چینج کر دیا اور آپ کو جسم کے ساتھ ایون آپ کے نالین کے ساتھ اپنے لا مقام پر بلا لیا تو وہ سارے اپنے رونز ختم کر دیئے اور آپ فرماتے ہیں کہ کو در رکس آمد و چالاق شد کہ جو تھا نا کوہ تور وہ بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے وہ اپنی تجلی تو وہ پہاڑ بھی وجد میں آیا کہ میں اللہ کا دیدار کروں گا لیکن اس کی اندر وہ اپروچ نہیں تھی اس کے اندر وہ عشق نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کا دیدار کر پاتا تو آج یہ میں نے کچھ ایک باتیں کی ہیں کیونکہ question تھا کسی کا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ تھوڑا سا یہ ہے عالمین یہ عالم ہے ناسود، مالکوت، جباروت، لاہود ان کے متعلق تھوڑا سا بتایا جائے اور تھوڑا سا یہ روح کے معاملات بھی میں نے تھوڑا سا چلے کیا کوشش کے اس کو بھی تھوڑا سا اپن کیا جائے کہ روحِ قدس جو اللہ کی ذات میں تھی وہ جب آئی اس کے اندر جاباروت میں تو اس کے اوپر کچھ لباس چڑے پھر وہ آئی مالکوت میں تو اس پہ کچھ لباس چڑے پھر وہ آئی ناسود کے اندر تو اس پہ پھر کچھ لباس چڑے پھر جب آپ مرشد کی پیروی کے اندر اس فنایت کے سفر کو کرتے ہیں عروج کو کرتے ہیں سیر اللہ کو کرتے ہیں تو پھر یہ لباس آہستہ آہستہ اترتے جاتے ہیں اور پھر آپ کو وہ کامل روحِ قدس جب آپ کے اندر کی بیدار ہو جاتی ہے تو پھر آپ اللہ کے اندر فنا ہو جاتے ہیں اور اللہ کے معاملات آپ پہ کھل جاتے ہیں اور پھر آپ جب اللہ چاہتا ہے تو پھر آپ کیونکہ آپ کا پھر تصفیہ آپ خود روح کے مقام پہ چلے جاتے ہیں یہ جسم اپنی ساری کی سارے جو بھی گندے معاملات ہیں جو اس کے اندر جو بھی بوت ہیں وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر آپ جو ہے اللہ کے معاملات کے اندر چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے جب آپ واپس آتے ہیں اللہ کی مرضی کے ساتھ تو پھر آپ یہاں پہ آکے لوگوں کو جو بھی کامل و مکمل کی سٹیج پر پھر جو اللہ والا ہوتا ہے جب وہ بقائیت کے سفر میں دوبارہ سے یہاں پہ آتا ہے تو پھر اس کی ہر ہر بات میں اللہ کی ذات جھلکتی ہے اللہ کی ذات کی صفات جھلکتی ہیں صفات الہیہ جھلکتی ہیں اور پھر وہ لوگوں کو بہت ایزیلی ان معاملات کو تہہ کراتے ہوئے اللہ کی ذات تک لے جاتا ہے اور وہی مکمل شیخ ہوتا ہے جو یہ سارے سفر نہیں تہہ کر چکا ہوتا نا جس کو ان سفروں کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کیسے بھئی مکمل شیخ ہو سکتا ہے اور یہ سفر فقط کال میں نہیں ہے یہ تو اب آپ کے ساتھ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ اب کال کی حد تک تو آپ کو بھی پتہ چل گیا لیکن یہ ساری چیزیں حال کے ساتھ ہیں جب آپ اندر سے یہ چیزیں خود تہہ کر لیں گے تو ہی بات ہے تو آج میں نے یہ کوشش کیا ہے تھوڑا سا عالمین کو آپ کے ساتھ ڈیفائن کیا جائے روح کے لباسوں پر بات کی جائے روح اور نفس کی ترقی کی بات کی جائے یہ جو ترقی کی اور پھر واپس آئے یہ نفس کے معاملات یہ ساتھ میں ہم نے کلب کے بھی معاملات کر لیے اور تھوڑا سا آدم کا بھی بتا دیا کہ یہ جو آدم علیہ السلام کے اندر جو چیز exist کر رہی ہے وہ یہی روح ہے آپ اس جگہ پہ جب آئے تو یہی آدم کا معاملات تھا اور اسی وجہ سے وہ جو انہوں نے بلیس نے بھی یہی معاملات تھے کہ وہ اس اللہ سے دور تھا نا یہاں پہ جب اس جگہ پہ آیا تو اللہ سے دوری ہو گئی اور اس معاملات میں آکے بہت زیادہ عبادات کی یہاں پر اس سارے عالم کے اندر تو اس کو اسی بیسس پہ اس کو یہ لگا کہ جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز بن گیا تو اس نے آدم بے اعتراضات کیے اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کے یہ معاملات جب اللہ نے آدم کے اندر یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا اس کے ایک ایک انگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے علم رکھی ہوئے تو آج کے ہمارے معاملات اتنے تک ہی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی یہ فقط اسی لیے کہ آپ کا ذوق و شوق جو ہے وہ جوان ہو جائے ذرا تھوڑی سی ایک نیا رنگ دیا ہے کہ آپ کے ذوق و شوق میں یہ چیزیں آ جائیں آپ کو پتا چل جائے کہ اچھا یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں اچھا میرا نفس اتنا ٹرین ہو جائے گا کہ میرا نفس نفس سے کاملہ تک چلا جائے گا اچھا مجھے قلب سلیم مل جائے گا اچھا میری یعنی کے روح کے لباس اتر کے میری روح میں بہت پاور آ جائے گی ہاں یہ انشاءاللہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہماری مقصدیت اللہ ہے ہماری مقصدیت اصل میں اللہ کی ذات ہے ہم یہ سارا سفر اللہ کے لئے کر رہے ہیں ہماری مقصدیت یہ اتنے کشف و گرامات ان چیزوں کو سمجھنے چلیں علم کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن اصل مقصد ہمارا اللہ کی ذات ہے تاکہ ہم اللہ تک پہنچ جائیں ہم آپ کو اسی لئے بارہا کہتے ہیں کہ آپ اپنے اس لفظ کو لازمان یاد رکھا کریں اللہم انت مقصودی و رضا کا مطلوبی اس تمام سفر ذکر و فکر اور اللہ والوں کے ساتھ جھڑنے کا مقصد یہ ہے اللہ ہمارا مقصود ہے اور اس کی رضا ہمیں مطلوب ہے تو آج کوشش کی گئی ہے یہ لاز آف دی نیچر کو بھی میں نے تھوڑا سا بتانا زیادہ تھا بس میں کیونکہ پہلے بھی یہ چیزیں بیان کر چکا ہوں یہ لاز آف دی نیچر اصل میں آپ کا گھمان ہے اس عالم ناسود میں جب آپ ایکزس کر رہے ہوتے ہیں تو جس طرح آپ گھمان کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی ذات سے اللہ نے یہ لاز آف دی نیچر کو ایسا ڈیزائن کیا ہوا ہے کیونکہ آپ اچھے نیک شخص ہوں گے تو آپ کی گھمان اچھے ہوں گے اور یہ ساری لاز آف دی نیچر آپ کے مطابق چلنا شروع کر دیں گی کیونکہ آپ خلیفہ بھی تو ہیں نا اللہ نے جو پاوریں آپ کو دی ہیں جتنی اللہ کی پاس پاوریں ہیں اتنی اس کے خلیفہ کے پاس بھی ہوتی ہیں اگر آپ اپنے خلیفہ کے معاملات میں چلے جائیں گے تو یہ لاز آف دی نیچر بلکل آپ کے مطابق کام کرنا شروع کر دیں گے آپ کا گھمان اگر اچھا ہو جاتا ہے تو بہت خوبصورت انداز میں آپ کے معاملات انشاءاللہ دلہ کلنا شروع ہو جائیں گے آج کی اس جو ہماری نشستی اس کو ہم یہیں تک ختم کرتے ہیں کوشش کی گئی ہے تھوڑی سی باتیں گج مجھ ہو گئی ہوگی تو اس پہ معافی چاہتا ہوں امید ہے جو سمجھنے والے ہوں گے جو سمجھدار ارواہ ہوں گی جن کی یہ خوراک ہے یہ جو انجیل کھانے والے پرندے ہوں گے وہ ضرور ان میں سے اپنے خوبصورت باتوں کو جان لیں گے سمجھ لیں گے اور ان کا فہم و ادراک بہت اچھا ہو گیا اگر اللہ کے ساتھ ان کی محبت اور قرب کے معاملات انشاءاللہ بڑھ چکے ہوں گے اسلام علیکم جزاک اللہ خیرہ اچھی بات سن کر اس کو آگے پہنچا دینا ہی صدقہ جائے